بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اکلاف راہ کے ساتھ میں امت خار قادمی اور جنرل آصف غفور منظر عام پر آگئے ہیں حاصل آپ کے حمایتی وقلہ پینل کو لیکشن میں بری طرح شکست ہو گئی ہے اس کے علاوہ ڈیل ہوئی ہے یا کوئی معافی تلافی ہوئی ہے اصل حقیقت کے ہے یہ آپ کو بتائیں گے بوشا بیوی کو بڑا رلیم مل گیا ہے اور سبرین کون کے جنروں کی تعداد میں اضافے کی کہانی آپ کو بتائیں گے لیکن کچھ اور عام خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روکنے کا حکم برقرار رکھا گیا ہے خان سابر ان کے اہلیہ بوشا بیوی پر فرد جرم آئیت کی جانے کا معاملہ موخر کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ پنچ کور کے علاقے پرام میں فائرنگ سے پانچ افراد جام بھاک ہو گئے پرو میں ڈیم کی دیکھ پال پر معمور مقامی افراد پر ناملوم افراد نے فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں یہ ہلاکتے ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ نے بڑا اہم فیصلہ دیا ہے یہ فیصلہ جسٹس اتر منللہ نے تحریر کیا ہے فیصلہ کیا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو آج کی بڑی خبر دیتے ہیں خان ساب اور ان کی جماعت کے لوگوں کو اس بات سے بڑی امید تھی کہ وقلہ کا الیکشن ہوگا اور اس میں ان کے حمایتی وقلہ جیتیں گے تو وہ سپریم کورٹ کے کچھ ججوں کے ساتھ مل کر انقلاب لائیں گے تو انقلاب کا یہ خواب بھی دبردوس ہو گیا ہے یعنی پروگرام تو وڑ گیا ہے مسلمی نون کے حمایتی آفتہ آسمہ جانگیر احسن بون اور آزم نردیر طالر گروپ کے صدارت امیدوار میاں رو فتان حامد خان اور آب زبیری اور سلمان اکرم راجہ گروپ کے منیر کاکڑ کو بڑے مارجن سے ہرا کر سپریم کورٹ بار کا صدارتی الیکشن جیت لیا ہے لیکن حسب روایت تحریک انصاف نے داندلی کا الزام لگایا ہے ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوئی اس میں بھی دوبارہ مسلمی نون کے حمایتی امیدوار جیت گئے ہیں تو سپریم کورٹ بار اسوسیشن لاہور کے جو الیکشن ہے اس میں چورہ سو چار ٹوٹل ووٹ تھے جس میں سے پانچ سو بانوے ووٹ جو ہیں وہ مسلمی نون کے امیدوار کو چار سو پندرہ ان کے مدد مقابل حامد خان گروپ کے مرین کاکڑ کو پڑے ہیں کراچی اور کوئٹہ میں الیکشن تھوڑے ڈیفرنٹ ہے نتائی ڈیفرنٹ ہے تو اوورال سپریم کورٹ بار کے الیکشن جو ہے وہ حکومت کی حق میں رہے ہیں اور اس حوالے سے تحریک انصاف جو پلان کر رہی تھی یا جو دعوے کیا جارہے تھے وہ دعوے بھی درست ثابت نہیں ہوئے اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں جنز کی تعداد میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جمعہ کے روز یعنی یکم نومبر کو قومی سبلی میں اس کا بل پیش کیا جا رہا ہے جنز کی تعداد اس وقت سترہ ہے جو بڑا کر تئیس کی جارہی ہے سپریم کورٹ چیف جسٹس میں تئیس جنز پر مشتمل ہوگی اور جنز کی تعداد میں اضافے کا بل حکومت پیش کر رہی ہے تو یہ بل جو ہے وہ آلیڈی جب جسٹس قاضی فائزہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو بیریسٹر دانیل چودری نے پرائیوٹ میمبر ڈے پر پیش کیا تھا اس بل کو حکومت اون کر چکی ہے اس کے علاوہ پریکٹرس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی ترمیم پر مشاورت جاری ہے اور اس میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے تو قومی سبلی کا جو اجلاس ہے جو کہ آج ختم ہو جارا تھا لیکن اس بل کی وجہ سے اس میں جمعہ تک توسیح کر دی گئی ہے اور جمعہ کو سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافے کا بل قومی سبلی سے منظور کرایا جائے گا انہا ورڈے روڈیاں اپنے رون پشاور ایک اور نے بوشا بی بی کو چودہ روز تک کی حفاظتی زمانت دے دی ہے اور انہیں کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے بوشا بی بی کے حوالے سے تمام مقدمات کی تفصیل بھی مانگی ہے عمران صاحب کی اہلیہ بوشا بی بی آہ وہ شاور ایک اور سے رلیف لینے کے لیے گئی تھی اور انہوں نے رہداری زمانت کی درخواست دی تھی لیکن انہوں نے رہداری زمانت سے ایک سٹپ آگے جا کر حفاظتی زمانت دے دی گئی ہے تو انہوں نے رہداری زمانت کی درخواست واپس لے لی ہے اور اب انہیں آہ یعنی مزید چودہ روز تک کسی بھی مقدمے میں خوابوں کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اس میں گرفتار نہیں کیا جا سکے گا سارے ملک کے کو سبحان اللہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کو رلیف دے رہی ہے اس کے علاوہ کار سرکار میں مداخلت پر ایمان مزاری ان کے شور کا جسمانی رمان منظور کر لیا گیا ہے ایمان مزاری نے کچھ روز قبل پولیس کے اوپر اٹیک کیا تھا اور ان کے شور پولیس حلکاروں کو تھپڑ مارے تھے ایف آئی آر میں یہ الزامات لگائے گئے تھے اس کے بعد ان دونوں کی گرفتاری ہوئی ہے پولیس نے تیس روز کا رمانڈ مانگا تھا جج صاحب نے تین دن کے رمانڈ پر ترخواہ دیا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے یا کسی کو معافی دی گئی ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ ڈیل تو ہوئی ہے اور اگر ڈیل نہ ہوئی ہوتی تو ڈیل کے حوالے سے اتنی باتیں کبھی نہ ہوتی اور نہ ہی اتنی وضاحتیں سامنے آتی اور نہ ہی اس ڈیل کا کوئی کریڈر لینے کی کوشش کرتا تو تینوں اینگل سے ڈیل کے حوالے سے باتیں زیر گردش ہیں اور اسلام باد کے حلقوں میں یہ بات بڑے وسوق سے کی جاری ہے کہ عمران حال صاحب کو کچھ ریلیکسیشن دی گئی ہے ڈیل دی گئی ہے اب یہ ڈیل ہے یہ کلیم کر رہے ہیں تو حاج آصف یہ کہتے ہیں کہ مشربی بھی کی رہائی اور پشاور روانگی معمول کی کاروائی نہیں ہے گھنڈاپور کا پہلے دمکیاں دینا جلوسوں سے غائب ہونا پھر نمودار ہونا یہ بھی غیر معمولی کاروائی ہے پنجاب کو حیر بات کہہ کر سی ایم ہاؤس میں ڈیلے ڈالنا اس کے پسے پردہ داستان کی نشان دیئی ہے دونوں شخصیات کسی نورہ کشتی اور معافی تلافی کی خبر دیتے ہیں حاج آصف نے یہ بھی پیٹے کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا یہ سب مل کر کارکنوں کو بنا رہے ہیں آہ خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہے شاید اولور کہا گیا ہے یا بے وکوف کہا گیا ہے تو جنہوں نے ڈیل کی ہے یا معافی تلافی کی ہے وہ اس ڈیل کا ملبہ بھی ایک دوسرے پر ڈالنے کے کوشش کر رہے ہیں مثلا امران خان کو یہ شک ہے کہ ان کی بہنیں ڈیل کے ذریعے رہا ہوئی ہے اور یہ شک ان کی تیسری بہن نے پیدا کیا ہے اپنی دو بہنوں کی زمانت پر رہائی کے حوالے سے نورین نیازی نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ امران خان نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا علیمہ خان ارزمہ کی کوئی ڈیل ہوئی ہے خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انہیں سمجھ نہیں آرہی کیونکہ آج تک وہاں سے کوئی نکلائی نہیں تو خان صاحب اپنی بہنوں پر ڈیل کا شباہ ظاہر کر رہے ہیں اور ان کی بہنیں بوشا بی بی پر ڈیل کا شباہ ظاہر کر رہی ہے خان صاحب کی بہنیں بھی سمجھتی ہیں کہ بوشا بی بی کی رہائی بغیر کسی ڈیل کے نہیں ہوئی حکومت بھی اسی قسم کے بہام پیدا کر رہی ہے کہ یہ ڈیل ہے یا معافی تلافی ہے تو کسی نے کسی نے کوئی ڈیل کی ہے یا معافی تلافی کا معاملہ ہوا ہے سب کی ڈیل الگ الگ محسوس ہو رہی ہے اور اس بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کی طرح علی من گنڈا تو انسار باسی صاحب نے ایک خبر میں یہ دعویٰ کیا کہ علی من گنڈاپور نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو بتایا کہ بوشا بی بی کی جیل سے حالیہ رہائی میں انہوں نے کردار ادا کیا تھا انسار باسی صاحب کا کہنا ہے کہ گنڈاپور کو معلوم تھا کہ بوشا بی بی کو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا حکام کی جانب سے انہیں آگاہ کیا گیا کہ بوشا بی بی کی اڈیالا جیل سے رہائی کے بعد ان کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی بھیجی جائے اور گنڈاپور نے اپنے قریبی ساتھیوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ اب بوشا بی بی کو جیل میں رکھنے کے لیے کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا تو انسار باسی صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہیں معلوم کہ جن لوگوں نے علی من گنڈاپور کو رابطہ کر کے بوشا بی بی کی رہائی کا بتایا تھا ان کو گنڈاپور نے کیا کوئی یقین دہانی کرائی ہے یا نہیں تو پی ٹی اے کے کرینما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ گنڈاپور نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے بانی چیئرمین کی اہلیہ کو نو ماہ بعد جیل سے رہا کرانے میں کردار ادا کیا ہے تو علی من گنڈاپور صاحب جو ہے وہ وینا طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہے کہ ان کی ڈیل ہوئی ہے یا پھر ان نے کسی کے گوڑے پکڑے ہے کیونکہ مافی بھی ایک ڈیل ہی ہوتی ہے اگر کسی کو پھر بھی اس بات پر کوئی شبہ ہے کہ کوئی معاملات کہی پہ تہہ نہیں پائے تو پھر آپ عمران خان کے ایکشن دیکھ لیں تو کہتا ہے ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز تو عمران خان صاحب کے آپ اقدامات دیکھ لیں پچھلے چند دنوں میں جس قسم کے وہ اقدامات کر رہے ہیں تو اس سے لگتا یوں ہے کہ وہ جیل سے بارہ آنے کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے آئینی ترمیم انہوں نے ایکسیپٹ کر لی جوڈیشل کمیشن میں ان کے لوگ جا رہے ہیں نام تیہ ہو رہے ہیں آج بھی سار لوگ فائنل کیے گئے ہیں کہ آہ یعنی دو لوگ جائیں گے جو کہ جوڈیشل کمیشن کے ممبران بنیں گے تو ایک تاثر جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ذرائع ہمیشہ دینے کوشش کرتے ہیں اور آج بھی وہ تاثر اپنی جگہ موجود ہے کہ فوج نے عمران خان کو معاف نہیں کیا نہ وہ کرے گی لیکن تحریک انصاف کی بیسیت سیاستی جماعت کے کردار کرنے پر اسٹیبلشمنٹ کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے جس طرح ایم کیوں نے خود کو التاف سین سے الگ کر کے سیاست میں واپسی کی ہے اسی سے ملتا جورتہ آپشن تحریک انصاف کو بھی دیا گیا ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس آپشن کو عمران حر صاحب کی منظوری حاصل ہے تو جو بڑے موستر درائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی پوری جماعت اور قیادت کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو سیاسی انداز سے کریں محاضرائی اور محاسمت کا راستہ چھوڑیں جس کے لیے پی ٹی آئی بہت حد تک امادہ ہو چکی ہے خاص اب کو بھی کنونس کر لیا گیا ہے تو اس لیے ان کی توپوں کا رخ اب اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ حکومت کی طرف نظر آتا ہے چند دن پہلے پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈائریکٹ آرمی چیف اور ریجی آئی ایس ای کے اوپر اٹیک کرتی تھی لیکن اب آپ کو اس قسم کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی حتیٰ کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی آہ وہ ڈکے چھپے انداز بات کرتے لیکن کھل کر اس پر بات نہیں کرتے تو یہ الگ بات ہے کہ اس بات کو حضم کرنے میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو ووٹر سپورٹر کو ابھی کافی وقت لگے گا تو اب ان کی توجہ جو ہے وہ جلسے جلوسوں کی طرف کی جارہی ہے تحریک انصاف جو ہے آہ تھوڑے بہت ناچ گانے کے ساتھ میوزک کے ساتھ جلسے کرے گی یا کب نومبر صرف جلسوں کا آغاز کر رہے ہیں اور تقریبا یہ اپنے سفر کا آغاز دوہ دار گیارہ بارہ میں جس طرح تحریک انصاف نے آہ بوم کی طرف شروع کیا تھا جلسے کیے تھے بڑے بڑے کنسٹ کیے تھے اس طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے تو اب یہ میری خبر نہیں ہے میرا تجزیہ ہے انیلسز ہے کہ تحریک انصاف کو تقریبا دس بارہ سال پیچھے پھینک دیا گیا ہے یعنی دوہ دار تیرہ کے بعد جمران خان نے سیاست کی اس سیاست کو تحریک انصاف کے پولٹیکل ہسٹری سے آؤٹ کیا جا رہا ہے یا مائنس کیا جا رہا ہے یا اس کو کینسر کی طرح ٹریٹمنٹ کر کے اس کو اس میں سے نکال دیا گیا ہے جمران خان پارٹی لیڈر کے طور پر زندہ رہیں گے جب تک وہ ہیں آہ انہی کا ووٹ بینک ہے لیکن وہ دوبارہ اس ملک میں کسی احمودے پر کبھی نہیں آ سکیں گے چاہے پورے ملک میں ان کی حکومت کیوں نہ ہو تو یہ مجھے کسی جات تک نوازشیف موڈل لگتا ہے کہ نوازشیف صاحب کی جماعت اقتدار میں لیکن خود نوازشیف جو ہے وہ پرائیمیرس نہیں بنے بنے تو اپنی مردی سے نہیں لیکن یہ آپشن عمران خان کے لیے بھی کھولا ہے آپ کو میں ایک تیسری ایگزامپل دیتا ہوں آج تحریکن صاحب کے جنرل سیکرٹی سلمان اکرم راجہ صاحب نے گفتگو کی اور کہا کہ مجھے ذرا بھی ابحام نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ عدالتوں سے یا پارلیمان کے ذریعے کسی فیصلے سے رہاؤں گے فیصلہ بلاخر سڑکوں پر ہوگا اور تب ہوگا جب آپ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلیں گے یہ انہوں نے آپسن دے دیا کہ لاکھوں لوگ اگر سڑکوں پر نکل آئے تو عمران خان جیل سے باہر آ جائے گی یہ ساری دنیا جانتی ہے بار بار ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران کہ اتنی سپورٹ ہے اتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں تو سڑکوں پر نکلے آہ گورنمنٹ بھی انڈر پیشن ہوگی اسٹیبلشمنٹ بھی پیشن میں آ جائے گی تو ان کو رہا کرنا پڑے گا لیکن ساتھ ہی بیریسٹر سلمان اکر راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نہیں آئیں گے تو یہ فیصلہ نہیں ہوگا آٹھ دس ہزار لوگ آئیں گے تو دو ہزار کو یہ گرفتار کر لیں گے باقیوں کو مار پیٹ کر منتشر کر دیں گے تو یہ اصل سٹرنگت ہے پی ٹی آئی کی جس کا پی ٹی آئی کے جنرل سیکٹری نے اطراف کیا ہے بلکہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے پاس جلسہ جلسوں کے لیے اس وقت جو لوگ نکلتے ہیں سڑکوں پر آہ ان کی تعداد صرف آٹھ دس ہزار رہ گئی ہے تو اتنے لوگ عمران ہار کو جیل سے نہیں رہا کرا سکتے لہذا ٹھنڈ رکھے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کال کیونے دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کال دینا مشکل کام نہیں ہے لیکن کال اس وقت دوں گا جب مجھے یقین ہوگا کہ تین یا چار لاکھ کا مجمع سڑکوں پر آ جائے گا یعنی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی نہ اتنے لوگ باہر نکلیں گے نہ عمران ہار صاحب کی رہائی ہوگی تو یہ تحریکن صاحب کی جو موجودہ قیادت ہے اس کا اس وقت پرلٹیکل جو سٹیچر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ان کو اندازہ ہے اس لیے وہ بیک آن ٹریک چل رہے ہیں اور اس میں اب مافی ہے یا ڈیل ہے کہنے کان ایدرو پھڑو کان ایدرو پھڑو لیکن خاص اب لمبے پڑ چکے ہیں اب ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کو آپ کو پتہ وربل ڈائری ہے نواز شریف لندن کیوں چلے گے نواز شریف لندن سے آتے کیوں نہیں نواز شریف پھر لندن کیوں چلے گے تو لندن آئے جائے اس کی انہیں بہت زیادہ فکر رہتی ہے اب نواز شریف لندن گئے تو وہاں بھی کچھ لوگ پہنچے ہوئے تھے ان کی استقبال کے لیے آپ کو پتہ شیر جہاں جائے جنگل کے باقی جانور اسے دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو نواز شریف جو ہے وہ امریکہ پہنچے اور وہاں پر تحریک انصاف کے لوگ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکے کیونکہ وہاں پر انہیں سٹیٹ ڈبارٹمنٹ نے پروٹوکول دیا اور پاکستانی اس فاردکار انہیں اپنے ساتھ لے گئے تو یہ جو دو چار لوگ باہر بیٹھ کے مظاہرہ کرنے کوشش کر رہے تھے باہر ایرپورٹ کے تاکہ ویڈیو بنائی جائے ٹک ٹاک بنائی جائے تو ان کو بڑی شدید قسم کی ناکامی ہوئی اب اس میں ایک اور پوائنٹ ایو ہوئے تحریک انصاف کے ہمارے دوست اپنی پوسٹوں پہ والز پہ یہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف کی بھی کیا زندگی ہے پاکستان سے بیٹھ جاتا ہے تو لوگ انس کو برا بلا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں تو کیا یہ کوئی زندگی ہے تو آپ اپنی زندگی دیکھیں کہ آپ امریکہ جیسے ملک میں جا کر جہاں آپ کو معاشی طور پر خود کفالت ہے آزادی ہر چیز ہے وہاں جا کر بھی آپ جو ہے وہ گلی محلے کی ہوارا لوگوں کی طرح اگر نارے لگاتے پھرتے ہے تو اصل میں آپ کی گروت نہیں ہوئی جن کی گروت ہو چکی ہے ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کے علاوہ جنرل آصف غفور صاحب منظر عام پر آ گئے ہیں کچھ جن پہلے ان کی ریٹائرمنٹ کے خبریں زیر گردش تھی آہ جب ڈی ڈی آئی سائی جنرل ندیم انجم ریٹائر ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ہی یہ خبر بھی آہ بڑی اس کی تشویر ہوئی کہ جنرل آصف غفور بھی ریٹائر ہو گئے ہیں اور وہ بھی اپنے گھر چلے گئے ہیں آہ صرف احتلاف رائے نے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ابھی ان کی ریٹائرمنٹ میں دو سے تین ماہ باقی ہے اور وہ سال کے آخر میں ریٹائر ہوں گے تو آج امریکی صفیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ کیا اور جنرل آصف غفور جو اس وقت پاکستان نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلامباد کے پریزیڈنٹ ہیں آہ اور لیٹینٹ جنرل ہیں ریٹائر نہیں ہوئے ان سے امریکہ کے سفیر ڈاللڈ آرمن بلون نے ملاقات کی اور ڈی ایو کے دفاعی تعلیمی شعبے کے حوالے سے جو وہاں پر کوئی سیمینار تھا شرکہ تھے آہ دو دار پچیس آہ کے جو بیج کے لوگ ہیں ان سے خطاب کیا تو اب یہاں پر ایک ہم سوال یہ ہے کہ بہت دنوں سے یہ خبریں دیرے گردش ہے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی شرپورڈ کیا کہ جنرل آصف غفور جو ہے روٹائر ہو چکے ہیں آہ لیکن آہ وہ روٹائر نہیں ہوئے وہ بھی تک اپنی جوب پہ موجود ہے تو آئیس پیار نے اس بات کی تردید کیوں نہیں کی اس پہ کوئی دو دھائی سو لوگ جو ہیں وہ وی لوگ کر چکے ہیں اور ان کے حوالے سے ایک مخصوص طبقے کی یہ رائے رہی ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں بہت زیادہ انوالو رہے ہیں یا ہیں اور جنرل فیض امید کی طرح وہ بھی عمران خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں تو جنرل آصف غفور جب ڈیڈی آئے سائی تھے تو وہ عمران خان کی حکومت کو بہت سپورٹ کرتے تھے ان کے لیے ٹائم مانگا کرتے تھے کہ ان کو وقت دیں ان کو سیٹل ہونے دیں اب یہ سیکھ رہے ہیں پھر انہوں نے نواز شیف اور فوج کے درمیان جب اختلافات عروج پر تھے اور ڈان لیک کا معاملہ سامنے آیا تھا تو اس میں حکومت کے موقع کو ایک ٹویٹ کے ذریعے مسرد کر دیا تھا ریجیکٹ کر دیا تھا اور ایک لفظ لکھا تھا ریجیکٹڈ جس سے تاثر پیدا ہوا کہ یہ ایک مخصوص جماعت کے حوالے سے ہمدردی رکھتے ہیں کیا یہی وجہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے کچھ لوگ جو ہے خاص کر مسلمی قنون کے لوگ وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان کی سہولتکاری اب بھی جاری ہے اور کچھ لوگ نواز شیف کے بیرونوں میں جانے کو بھی اسی سے لیٹ کر رہے ہیں تو اب ان کی ریٹائرمنٹ کے خبر جو ہے اس کی تردید کیوں نہیں کی گئی ممکن ہے یہ خبریں اسی گروہ کی جانب سے پھلائی گئی ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آصب غفور کی ریٹائرمنٹ کے خبر دے دی جائے تو لوگ ان کی توجہ ان سے ہٹ جائے گی اور وہ اپنے معاملات کو انجام دیتے رہیں گے تو اب یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ جنرل آصب غفور کی کوئی انوالمنٹ ہے میری ذاتی رہے کہ اگر ان کی کوئی انوالمنٹ ہوتی آہ تو ان کے خلاب بھی کوئی نہ کوئی ایکشن ہو چکا ہوتا آہ ان کو بڑی اچھے پیغامات مل چکے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا مشتری خوشیار باش ایک فیصلہ دیا ہے جسٹس عطر بن اللہ جسٹس مرسول علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندو خیل پر مشتبل تین اکنی بینچ نے مرسول علی شاہ اس کو ہیڈی کر رہے تھے لیکن فیصلہ عطر بن اللہ صاحب نے لکھا اٹھارہ صفات پر مشتبل کیس کا فیصلہ ہے اس میں سپریل گوڑا پاکستان نے یہ کہا کہ اگر شوہر پہلی بیوی کی جادت کے بغیر دوسری شادی کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر پہلی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ شادی کا معاہدہ ختم کر سکتی ہے تو عدالت نے ماتاہت عدالتوں کی جانب سے شوہر کے مظالم اور خلا کی بنیاد پر میاں بیوی کے درمیان الیدگی کے حوالے سے دیئے گئے فیصلہ کو کالادم قرار دیتے ہوئے جو نئی استلاح استعمال کیا ہے کہ اگر شوہر پہلی بیوی کے موجودگی میں دوسری شادی کرتا ہے اور اس کے لیے وہ پہلی بیوی سے ارجازت نہیں لیتا تو پھر پہلی بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ شادی کو ختم کر دے یعنی اس کے لیے آپ کو خلا طلاق اور لمبے چوڑے ایگریمنٹ یا ڈس ایگریمنٹ کی ضرور نہیں ہے تو یہ فیصلہ دیا جناب عطر ملاللہ صاحب نے تو عدالت اس قسم کے فیصلے کرے جو معاشرے کے اندر پرابلم ہو رہی ہیں ان کو سیاست کی پڑی ہوئی تھی تو اس فیصلے کو دیکھ کر آپ کو بیویوں کے انفلنس کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا اس کے لیے بات یہی ختم نہیں ہوئی پجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی ہے کہ یہ جو شادی بیعہ کی محفلوں میں رکش و سرور کی محفلے ہو رہی ہیں ان پر پابندی لگا دی جائے اور یہ قرارداد حکومت کی ایک رکنے اسمبلی نے پیش کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ پتہ نہیں شادیوں بیعہ میں کیا معاملہ چل رہے کہ خواجہ سرا اور اس قسم کے لوگ شادیوں میں ڈانس کے لیے بلائے جاتے ہیں تو ان پر جو ہے وہ پابندی لگا دی جائے تو عظمہ کاردار جو کہ ماضی میں مران خان کی جواد کا حصہ رہی ہے انہوں نے اس کے مخالفت کر دی ہے اور کہا کہ حکومت ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر پابندی نہ لگائے قرارداد پیش کرنے والی خاتون معلوم نہیں کون سی شادیوں میں جاتی ہیں ہم اپنے بچوں کی شادیوں پر پجاب کی ثقافت کے مطابق خوشیاں منانے پر پابندی لگانے کے خلاف ہیں تو سپیکر پجاب اسمبلی نے کہا کہ اگر ڈی پی او محک ملک کو بلائے تو آرٹ اور کلچر اور غریب آدمی بلالے تو فاشی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ سپیکر صاحب بھی اس بات کے خلاف ہے کہ ڈانس یا رکش و سرور پر پابندی لگائی جائے تو میں نے پچھلے دنوں کسی پروڈرام میں رکش و سرور کے حوالے سے بات کی تو خاصے لوگ نراز ہوئے تھے کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے یہ ہمارا معاشر نہیں ہے تو آپ کی خواہش کے بالکل این مطابق پجاب اسمبلی میں قرارداد جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے اب دیکھتے ہیں پجاب حکومت پابندی لگاتی ہے یا نہیں لگاتی موکلہ الیکشن کے حوالے سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پشاور میں بھی عمران خان کے حوائیتی موکلہ کو شکرس ہو گئی ہے انڈیپینڈنٹ گروپ جو آسمہ جانگیر گروپ کلاتا ہے اور جو کہ عمران خان کے قزن حامد خان گروپ کے مددن قابل الیکشن لڑ رہا ہے اور یہ حامد خان وہی ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ سڑکوں پر نکلیں گے اور پھر جو ہے وہ دمہ دم مسکل اندر ہوگا اور یہ جو آئینی ترمیم اور یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کو ہم دبردوس کر دیں گے کیونکہ عدلیہ میں انٹرفیرنس کی گئی ہے عدلیہ کا جو اختیار ہے وہ لینے کوشش کی گئی ہے تو بھائی صاحب اس الیکشن سے تو لگتا ہے تو وکیلوں نے بھی آئینی ترمیم کو صدقے دل سے تسلیم کر لیا ہے اور وہ جو تحریک کا ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا آہ وہ بھی صرف شوشہ ہی تھا تو اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں کو بہت خیال لکھئے گا